موسیقی 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 تو بی جے پی جیتی تھی میں بائی دبے تین کار کال پھر پارٹی نہیں چھوڑنا چاہتا ہے کوئی بھی نہیں چھوڑنا چاہتا ہے کبھی بھی لگاتار میں نے ہیٹریک ماری تھی اور وہ بھی جلیسر میں جو کبھی سفا نہیں کے پاس نہیں تھی تو پرسیمن میں میری لوگ سفا کو ختم کر دیا گیا یوگ نے پانچ لوگ سفا ہوں بات دیا تو میں نے فروز آباد مانگی تو وہاں کہا گیا کہ اکھلیس جی لڑیں گے جبکہ اکھلیس جی آل لیڈی کننو سے ایم پی دو بار سے تھے تو وہ لڑے تو میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے دو سیٹے نہیں رکھ سکتے استیفہ دیں گے تو میں بائی لکسن لڑوں گا تو وہ ڈیمپل یادو جی کو لڑائے گیا اس کے بعد اکشے یادو جی کو لڑائے گیا تو میرے کو مائی عویتی جی نے اس لائق سمجھا کہ میں اکھلیس یادو سے دو ہزار نو میں لوگ سفا لڑوں گا لڑا اگر سپا ملائم سنگھ جی کا اور کلیان سنگھ جی کا گڑ بندن نہ ہوتا اب دونوں سورگی ہیں دونوں لوگوں کا نہیں ہوتا تو وہ چناؤ میں جیتتا کیونکہ چونسٹھ ہزار سے کےبل اکھلے سادو نے مجھے ہرائیا اور کلیان سنگھ جی کی چھمتہ میں بہت کھلے من سے انٹروو دیتا ہوں ہمیں ساں انہوں نے کم سے کم ڈیڑھ لاکھ بودھ ڈالا وہ اپنی جات کے تو پوپ تھے ٹانسپر کرنے کی چھمتہ تھی تو جیون کا سب سے سرل چناؤ تھا اکھلے سادو کو ہرانا جو کلیان سنگھ جی کی ویسے اب آپ کہو گے کہ یہ گڑ بندن نہ سرگک نہیں تھا مندر و مسجد ایک ہو گئے اتری دھروف دکشنی دھروف ایک ہو گئے کار سیوکوں پر گولی چلانے والے اور مسجد گرانے والے ایک ہو گئے یہ کبھی کلپنا سے پرے تھا وہ میں مجھے ہارنا تھا اگلی بار میں راج ببر آ گئے وہاں تو ایک فلمی کلیمر چلا تیسری بار میں بودھ کیپچر ہو گیا جب تہتر ایم پی بھارتی انتہ پارٹی کے دوہزار چودہ میں جیتے تو مجھے نہیں میں ان میں سے نہیں ہوں جو ساتھ ہارے ہیں لیکن ہم نے کچھ تھی اچھی لڑی تو قاتل بہت جلیل ہوا میرا سر کاٹ کر ہم نے دلوں کو جیت لیا جنگھار کر تو وہ کہا نہیں ہے تو پھر میں راج صبح میں آیا میں نے تین سال کی راج صبح چھوڑ کے بی جے پی میں بھارت کی راجنیتی کے اتھیاس میں پہلی گھٹنا ہے کہ کوئی ویکتی راج صبح میں ہے جو بھنگ نہیں ہوتی ہے اور راج صبح گوت کا بچہ ہے اور تینیور بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے ہاں اور لوگ صبح پیٹ کا بچہ ہے جنتہ کچھ بھی کر سکتی ہے میں نے نیتکتہ کے ناتے راج صبح چھوڑی تین سال کی اور سب سے کٹھن سیٹ پر چناؤ لڑنے گیا تو میرا جیسا ایم او یو کسی نے نہیں کیا کہ راج صبح چھوڑی اور لوگ صبح لڑی اور لوگ صبح بھی فروضہ بات جیسی جو ان کی پاروارک سیٹ ہے تو یہ ہے پارٹیاں نہیں چھوڑی پارٹیاں نے چھوڑا پارٹیاں نے چھوڑا آپ جس پارٹی کے ساتھ ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کے ساتھ پریاس والی بات ہیں آپ زمین سے جڑے نیتا رہے ہیں اور جس طریقے کا آپ کا پورا جیون ہے وہ سب کے سامنے ہیں لیکن اب جو چناؤتی آئیو کہیں کہ دو ہزار چوبیس کا چناؤ سامنے ہیں کیا جتنا سنگرش آپ نے کیا کیا بی جے پی کے لیے اتنا ہی سنگرش پونگ رہے گا یا بہت آسان رہے گا میں اپنی صاف گوئی کے لیے جانا جاتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی اپنے سب سے کٹھن چناؤ میں سے نکل کے وجہ ہو کے آئی ہے وہ تھا دو ہزار انیس کا چناؤ دو ہزار انیس کے چناؤ میں سماج بادی پارٹی اور بی ایس پی کا گڑ بندن ہوگا اور میں بڑے دل سے سوکار کرتا ہوں کہ دونوں میں بوٹ ٹانسپر کرنے کی چھمتہ ہیں جی اس کے باوجود سکسٹی سیمن ایم پی بھارتی جنتہ پارٹی کے آگئے اس میں ایک اور بڑی بات ہے کہ اس گڑ بندن کے باوجود سماج بادی پارٹی اپنی چو جن پک لوگ سبھائے ہیں کنوچ میں ڈیمپل یادو ہاری بدھائیوں میں دھرمیند یادو ہارے اور اکشہ یادو پھروز آباد سے ہارے ہم لوگوں کو پارٹی کہتی ہے آپ کو یہاں لڑنا ہے لیکن جو چھتری دل کے پروار کے لوگ ہوتے ہیں یہ چن لیتے ہیں دب بیشت جیسے ملائم شن جی کے پروار میں پرسیمند سے پہلے آرکھن سے پہلے اٹاوہ کوئی نہیں لڑا جبکہ اٹاوہ ان کا پریہ ہے ملائم شنگ جی لڑے مینپوری بڑے نیتا کو سیف سیٹ پہ جانا چاہیے جیسے پیدان منتی جی کو سیف سیٹ پہ جانا چاہیے اس لیے جانا چاہیے کہ وہ ان کو دیس میں پرچار کرنا ہے اور ان کے پرچار سے ہم لوگ جیتے ہیں تو وہ لیکسن پس جائے گا تو وہ ٹھیک نہیں ہے تو ملائم شنگ جی چلے گئے پہلی بار مینپوری تو ٹھیک بات ہے اگلا چنان وہ سنبھل لڑتے ہیں جی پھر اگلا کن نوج لڑتے ہیں پھر وہ جو ہے پھر مینپوری آتے ہیں پھر آجم گڑ جاتے ہیں اکھلے سادو کن نوج لڑتے ہیں فروزہ باد لڑتے ہیں لیم پلی آدو جی کن نوج لڑتے ہیں فروزہ باد لڑتے ہیں دھرمین جا کے بدائیو لڑتے ہیں رکچے فروزہ باد لڑتے ہیں اور اکھلے سادو پھر آجم گڑ جاتے ہیں جی تو کہنے کا مطلب ہے کہ میں نے آپ کی بات کا بستار سے بات دے دیا کہ بہت مجبوط سیٹوں پر ان کے گھر کے تین لوگ چناؤں بھار چکے ہیں تو کوئی چناؤتی نہیں ہے پردھان منتری جی کی لوگ کلیانکاری یوجنہ ہے راج سرکار کی یوجنہ ہے اور اترپدی سرکار کا law and order خاص طور سے یہ سرنی ہوگا ہے جیسے گفتہ کال بھارت کا سرنی ہوگا تھا اچھا یہ بی جی بی کے لیے سوڑے ہوگئے یہ یوگی کال law and order کا سوڑے ہوگئے law and order کا لیکن مین پوری کا بھی بائی پول election ہوا اس میں یہ سیوہ بھاو وہ دکھائی نہیں دیا جس طریقے سے ڈیمپل یادو جی تھی بہت تھمبنگ مجورٹی سے جی تھی تو کیا جو باقی پارٹیاں ہیں نیتا جی کو ملائم سنگھ یادو کو شرط دھانجلی دے رہی تھی انہوں نے اپنے کینڈیٹ نہیں کھڑے کیے تو کیا بی جی دیکھئے گا لوہیا نے کہتا کہ لوگ سمجھیں گے مجھے میرے مرنے کے بعد بیمار تھے تو میں گیا تھا خود بیدان تھا راجنات چنگ جی گئے مکمنتی جی گئے سب لوگ گئے راجنات چنگ جی گئے مکمنتی جی گئے مکمنتی جی نے ٹویٹ کیا بڑے نیتا تھے وہ یہ پہلو آج تک کسی چینل کے سامنے نہیں آیا ہے کہ جب سورگی ملائم ملائم سنگھ یادو دو ہزار انیس میں جندہ تھے اور بی ایس پی سے گٹھ بندن تھا جی اور بی ایس پی آگرہ ایٹا فیروز آباد ہاترس مترہ لیگر مین پوری اس علاقے میں مینیمم ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ اپنا بورڈ ٹانسپر کرتی ہے ڈال دیتی ہے جی تو جب معلوم میں ایک پہ چاہتا ہوں میری جگہ اور کوئی ہوگا تو کہے گا مین پوری میں ڈیڑھ لاکھ بہن جی نے دیا تب ملائم سنگھ جی چورانبی ہزار سے جیتے ہیں معنی ہرتے ہرتے بچے اب بی ایس پی نہیں ہے اور ملائم سنگھ جیسا قدہ ور نیتا نہیں ہے تو ڈیمپل یادو دو لاکھ بیاسی ہزار سے جیتی ہے یہ جنتا ہے تو مین پوری کو کوئی ہم ڈیسکس یا کر رہے ہیں مین پوری کب بھارتی انتہ پارٹی جیتی ہے مالی ہے مین پوری نہیں جیتی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیتنی ہی نہیں چاہیے نہیں جیتنی چاہیے جیتنے کے پورے پریاس کیے نورا کشتی نہیں لڑی گئی ہے یہ ان کے پرتسانبوتی تھی اب دیکھئے آپ کی جب جندہ تھے تو ان کو ہرانے کے لیے گھیرا گیا ہم ہم نے نہیں گھیرا جنتا نے گھیرا ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں کی بی ایس پی کا منیموم ایک لاکھ ان کو ٹرانس پر ہوا وہ چورانبے سے جیتے اور اب بی ایس پی نہیں ہے اور جو دو بار ہر کا سوات چک شکی ہیں ایک بار فروز آباد سے ایک بار کرنو سے جی تو یہ جنتا ہے جنتا ہے صحیح بات ہے لیکن آجم پور ہم جیتتے ہیں یہ تعریف کی بات ہے یہ تعریف کی بات ہے رامپور ہم جیتتے ہیں یہ تعریف کی بات ہے وہاں پر سوال بھی اٹھ گئے حالانکہ اس پر کئی چیزیں ہوئیں کہ بھی جہاں پر ستر پرتیشت ووٹ جو ہے ایک خاص کمیونیٹری کا اس کے بعد جو ووٹ پرتیشت پڑھتا ہے وہ بہت کیا کہیں گے میں نے بتایا نا کی مینپوری میں جاتی ویسے کے بہت بڑی سنکھیا ہے میں اونسلی یہ بھی سویکار کر رہا ہوں کی مینپوری لوگ سا بات سے نیتا جی کا بڑا سمبند ہے اتنے لمبے راجنیتک جیون میں کئی بار مخمتری رہے رکشہ منتری رہے کے اندر میں رہے اور ان کے بیٹے مخمتری رہے اور وہ جب سرکار میں نہیں ہوتے ہیں تب بھی بہت مطلب یہ سکول بجلی پانی لائک ہمیں سا رہے ہیں نالی خرنجا فائنل ریپورٹ چارٹ سیر بندوق کا لائسنس بہت ان کی سیوائیں بھی رہی ہیں جی جی اور ایک لائن پر ہی پورا چناؤں لڑا گیا کیا کہا گیا بس نیتا جی کو سانبوتی کی طور پر ایک بورٹ دے دو اب آپ آج نوٹ کر لیجے گا آج کی تاریک استان سمیں دو دولہ کٹاسی ہزار کا جو انتر ہے وہ مینپوری پھر فسائی جائے گی ہم لوگ فساد دیں گے یہ مرجن نہیں رہے گا چلی کیونکہ سانبوتی جو ہے نا وہ لمبے سمیں نہیں چلتی نہیں چلتی سانبوتی کا بورٹ ملتا ملتا ہے ڈیمپل یادو کو اور وہ اس تھم بھی مجورٹی کے ساتھ جیت جاتی ہیں بہت سارے سوال ہیں میرے پاس وقت بھی میرے پاس سب یہ بلیکن وقت بریک ابریک کا ڈوٹوں گا اور بات کروں گا کہ دو ہزار چوبیس کی اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں بائی پول ہیں باقی ویدان سبہ چنا ہوئے اور پوری طریقے سے جو خانون بیوستہ ہے اتر پردیش کی اس پر بھی کہیں نہ جائیے دیکھتے رہے رو برو ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسند دیدہ پروگرام رو برو اور میرے ساتھ موجود ہیں کینڈری منتری ایس پی سنگ بگیل جی ذمہ داری اب آپ کے پاس ہیں بطور منتری کے قانون بیوستہ کی ہم بات کر رہے ہیں یوگی سرکار بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو ان کا بلڈوزر چلانا جو ہے اکھر رہا ہے کہ صاحب وہ قانون سے پڑے جا کے کام کر رہے ہیں دو بلڈوزر ہیں ان کے پاس ایک بلڈوزر سے اتر پردیش کے ایکسپریس آئی وے مندرکھنڈ ایکسپریس ہوئے پوروان چلے ایکسپریس ہوئے گنگا ایکسپریس ہوئے دوسرا بلڈوزر جن لوگوں نے بے ایمانی سے سمپتی جو کانون بیوستہ بسواس نہیں کرتے ہیں جنہوں نے پرادی کرن سے نقشے پاس نہیں کرائے جنہوں نے چھوڑا سا کھریدا اور ڈھیڑ سارا کبجہ کر لیا گرام سماج پر ہیں یہ بلڈوزر ان پر چلتا ہے اور پھر ہمارے یہ ایک بھی بات ہے اگر بلڈوزر گیر کانونی ہے تو کوئی بھی عدالت جا سکتا ہے وہاں سے اسٹے لے سکتا ہے اس کو کوئی اس پہ کوئی دھارہ ایف آئی آر گلت ہو گئی تو لور کورٹ جا سکتا ہے لور کورٹ سے سہمت نہیں ہے تو ہائی کورٹ جا سکتا ہے ہائی کورٹ سے سہمت نہیں ہے تو سپریم کورٹ جا سکتا ہے سپا لگاتار اس پردیش میں رہی ہے جس طریقے سے آپ لوگوں نے سپا کی سائیکل کو سائیڈ لائن کیا حالانکہ اس سائیکل کے ایک حصے آپ بھی رہے کافی ٹائم تک رہے سرگ ملائم جی کے ساتھ آپ کافی قرابت آپ کی رہے منتری بھی رہے ان کے دور میں آپ لیکن یہ جو ڈیفرنسز ہیں کیونکہ آپ کھل کے بات کر رہے اس لیے میں آپ سے کھل کے بات کر رہے مجھے بھی اچھا لگ رہا اور درشن میں جاننا چاہتے کہ ایک نیتہ جیسے وہ بات بھی شروع ہوئی تھی لیکن کہیں رہ گئی کہ پوری ایڈالوجی الگ سپا کی اور اب بی جی پی کی کی کیا لگتا ہے آپ کو انتر دوندھ کبھی ہوتا ہے یا لگتا ہے کہ آپ میرے جو کمفرٹ زونے وہ ہے پہلے مہاں دم گھٹتا تھا نہیں سماج بات راجنیتی کی بڑی اچھی بدھا ہے جی لیکن وہ لوہیا والا رہے اور نیچے آئے تو نرین دیو جی بعد میں جی پی والا وہاں تک تو ٹھیک تھا لیکن اخلے سادو والا سماج بات نہیں اچھا اور امر سنگ جی تھے اس سمیں کا سماج بات ٹھیک نہیں تھا اور چھتری دل میں پہلا ان کی روچی ہوتی ہے اپنی فیملی اس کے بعد پارٹی اس کے بعد جا کر کے کہیں صوبہ بھارتی انتہ پارٹی کے ایک بات اچھی ہے کہ آتے رہیں گے لوگ جاتے رہیں گے لیکن یہ پارٹی رہے گی تو یہاں نیشن فرسٹ ہے پارٹی سیکنڈ ہے انڈیوزول جا ہے چاہے کالی دل رہ ہو یا للوی آدو جی کی پارٹی ہو یا ممتہ جی کی پارٹی ہو یا بہجن سماج پارٹی ہو تو یہ ہم پڑھے لیکھے آدمی ہیں ان کا دائرہ سی بھی جوتا ہے یہ بہت کلیا نا سوالک اسکل بجلی پانی نالی خرنجا فائنل ریپورٹ چارٹ سیٹ بدلوکا لائسنس گھردوائی بکلانگ پینشن سادی بیا تیرمی بھاگوات کتھا رسیہ دنگل راستی مدو والی پارٹی میں بھی ہمارا یوگدان ہونا چاہیے راستی مدو والی پارٹی راست کی بڑی پارٹی اور جس کے آپ نیتا بھی ہیں گجرات کا چنہ اپنے بڑی اچھی طریقے سے لڑا اور بہت اچھے طریقے سے جیتا دیو بھومی میں کیا ہو گیا وہاں پر جبکہ آپ کے راستی ادھیکش وہیں سے آتے ہیں ایسا ہمارچل کو بھی میں دیکھ رہا تھا تھوڑا شٹیڈی کٹ رہا تھا تو تبے پر روٹی پلٹتے رہتے ہیں لیکن ایسا دیو بھومی اترہ خند میں نہیں وہاں بھی تبے پر روٹی پلٹتے لیکن اس بارے اتحاس رچ دیا وہاں اب وہ ہار کی سمکشہ کی جائے گی سبک بھی لیں گے بہت زیادہ جو ہے اس کو ہم لوگ چھوٹا صوبہ ہے لیکن ایمپورٹنٹ صوبہ ہے اور راستی ادھیکش کا صوبہ ہے اس کی سمکشہ کی جائے گی کئی کارن ہوتے ہیں ہار کی کوئی ایک وقتی نہ جیت کا کارن ہوتا ہے نہ ہار کا کارن ہوتا ہے لیکن اترہ خند میں ہم لوگ جیتے ہیں کئی کتنے صوبوں میں آج بھرتی انتہ پارٹی کی سرکار ہے سروادھیک ہمارے پاس لوگ سوا کے ایمپی ہیں سروادھیک راست سوا سروادھیک مدھان سوا سروادھیک مل سی سروادھیک بھوم بکاس بینک کے چیئرمن کوپٹی بینک کے چیئرمن بلاغ پرموک ابھی نگرپال استانی نکائی کے چناؤں آ رہے ہیں اب دیکھ لیجئے ایک دو جگہ کہیں فائٹ ہوگی باقی جگہ سب میئر بھرتی انتہ پارٹی کی جیتے ہیں میں استانی چناؤں کی بات کردی ڈلی اورنجیو روڈ اکبر روڈ یا ساجان روڈ یا اشوک روڈ یا لوٹین جون یا نارت بلوک ساؤت بلوک والی ڈلی نہیں ہے بلکل ڈلی میں دیکھتا ہوں کہ ایک گاؤں ہوا کرتا تھا اس کے خیتوں میں پورا ہندوستان نے آکے پلوٹ لے کر رہائے ڈلی غریبوں کی ڈلی ہے اب وہ راجنیتی تو اچھی نہیں ہے جو روڈی والی راجنیتی ہے لیکن کچھ بھی ہو جو لور میڈل کلاس ہے یا دکسہ چلانے والا ہے یا انڈے والا کلے والا ٹھیلے والا پاستہ والا پیجا والا برگر والا جاؤمین والا پنچر والا سبجی والا ٹھیل والا ڈھکیل والا یہ ملی انکم والے ہوتے ہیں اب یہ راستیت میں یہ بات اچھی نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا اتنے یونٹ تک بجلی ماف ہے تو اس کو لگتا ہے ایک بٹنی تو دبانی اتنے لیٹر تک پانی ہے ماف ہے پھر اسکول ہے شکشاہ کا پرچار کیا انہوں نے کہ ہم نے ٹھیک کیا ہے پھر وہ محلے کلینک ہے تو آدمی بیمار ہوتے ہی ہے چھوٹا ہوتا ہے تو بچے بیمار ہوتے ہیں بڑا ہوتا ہے تو بچے بیمار ہوتے ہیں پھر خود ہوتا ہے پھر پیرنٹس ہونے لگتے ہیں تو یہ ڈریکٹلی جنتہ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں والے چیزیں ہیں ہاں لیکن کل ملا کے یہ اس سے دیش نہیں چلے گا تشتی کرن کی راجنیتی سے جو ہے وہ لانگ ٹرم میں نقصند ہے یہی بات میں اترہ کھنٹ پہ آ جاؤں کہ وہاں پر جو مفت گہوں دینے کی بات پھر پھر دینے کی اور وہ اکدم بھاری پڑ گئی اور ہری شرابت کا سیلنڈر پہ ہی پیچھے رہ گیا اور گہوں بھاری پڑ گیا اور اتیاز رس دیا بی جی پی نے دیکھو دیش میں وہ نا کہ سو میں ستر آدمی فلحال جب ناساد ہے دل پر رکھ کر ہاتھ یہ کہیے دیش کے آجاد ہے کوٹھیوں سے ملک کے میور کو متا کیا ہے آدھا ہندوستان تو فٹ پات پر آبات ہے اسی کو دیکھتے ہوئے مودی جی نے پردان منطری آ 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 لوگ سوا رات سوا بیدھان سوا نہیں چلتی ہے تو میں بینا ناگی ملتا ہوں اور پیڑ کے نیچے بیٹھا تھا تو آپ یہ دیکھو کہ پانچ کرو گہوں چاول کے لیے لائن لگاتے ہیں دوسری بات ہے کہ جتنے میں ال بی کا یا بربری کا پرس آتا ہے اتنے میں پیدھان منطری آباس کے لیے آتے ہیں ابھی میں پرسوں ایک گاؤں میں گیا تو خوشی کمارے دیپک جلان رکے مہراؤں کو نام ہوتا نا وہ مکان میں گیا دوسرے کام چاہتا میں پہلے باہر سوتی تھی آدھے میں بہنس آدھے میں اور اب میرے پاس اپنا مکان ہے تو بتا سا میرے موں میں میں ڈائیبیٹک ہونے کے بعد بکھا گیا کہ اس خوشی کو میں شیئر کروں گا تو گریب لوگ سے علاج ہو رہا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے لیکن اس کو ایک بوٹ کے بدلے رسفت کا روپ نہیں ہونا چاہیے چلی ٹھیک ہے آپ نے اپنے طور سے پریباشت کر دیا ارہند کےجریوال اپنی طریقے سے پریباشت کر اچھا ایک عجیب چیز یہ دیکھنے کو ملی بھگیل جی کہ بیجے پی اپچناؤ ہارتی ہے اور مین چناؤ جیتتی ہے یہ کس طریقے سے سمجھا دیا ہے نہیں اپچناؤ جیتی بھی ہے مین چناؤ کہاں جیسے ہم آجمگرد لوگ سبھا کا اپچناؤ جیتے ہیں ہم رامپور لوگ سبھا کا اپچناؤ جیتے ہیں رامپور بیدھان سبھا کا اپچناؤ جیتے ہیں خطولی اپچناؤ ہارے ہیں اور لکھیمپور خیری کا اپچناؤ ہم جیتے ہیں بیپکش ہمیشہ آروپ لگاتا رہا ہے کہ نریندر موڈی جبھے ایک ماتر واحد چہرہ ہیں بی جی پی کی پاس اچھائے نکاہے چناؤ ہو ویدھان سبھا کا چناؤ ہو لوگ سبھا کا چناؤ ہو بی جی پی صرف انہی کے چہرے کو لے کے جاتی ہے اور انہی کے چہرے پر جیتتی ہے اور کچھ ان کے پاس ہے نہیں اس میں کوئی دور ہے نہیں کہ نریندر موڈی بیسو کے سروادک لوگپری نیتا ہیں اور اس میں کوئی دور آئے نہیں اس کو سویکار کر لینا چاہیے ہم لوگ ایم پیوں کو جیتانے میں ان کا بڑا یوگدان ہے اور گریب پرلانکاری یوجنہیں جو ان کی رہیں تو وہ ہر فیلڈ کے ماہر ہیں آج ورڈ پولٹکس میں ہمارا بہت نام ہے جی ٹونٹی کے ہم صدر بن گئے ہیں جو ایٹی فائی پرسنٹ ایکنومی کو قبر کرتی ہے اور بہت ساری پوپلیشن پیسٹ پرسنٹ کو قبر کرتی ہے اس کے ہم صدر ہو رہے ہیں تو اس معاملے میں بھی لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے پھر ہم سب سے چھوٹا کام سوچالے سے لے کر کے چاند پہ جانے کا بھی پریاز کر رہے ہیں سائنس اینٹ ٹیکنولوجی میں بہت آگیا آ رہے ہیں روس اور یکرین کے یدھ میں بھی لوگ ہماری اوپر نگاہ رکھے ہیں کہ ہم مندستہ کرنے کی استیتی میں آج بھارت ہے یکرین کے اور یدھ میں سے ہم اپنے بچوں کو کیسے پیدھر منتی نکال کے لائے ہیں تو وہ بہت گمبیرتہ سے لیتے ہیں اب آپ یہ دیکھئے گا کہ کھیلو انڈیا سب دے پہلی بار کہا گیا اور وہ کھلاڑیوں سے فون پہ بات کرتے ہیں جانے سے پہلے کرتے ہیں وہاں کرتے ہیں منوبل بڑھاتے ہیں تو میں نے کل ملا کے کہنا ہے کہ اب آپ دیکھیں ان کی ماتاجی کا نظن ہوتا ہے تو کام ہی پوجاورک اس کو بھی لوگ دوسرے روپ میں کہیں گے چھٹی انہوں نے کئی سال سے نہیں لی ہے اور دیوالی جب ہم لوگ اپنے فیملی کے ساتھ مناتے ہیں وہ سرکوں کے ساتھ مناتے ہیں تو یہ سب اچھا کئی بار آدمی یہ کہتا ارے صاحب نہیں وہ سب ایسے تو وہاں بھی تو تھند لگتی ہے نا اگر ہم ایک سندیز دے رہے ہیں اس کے لیے ہمیں تھند پہ جانا پڑا جیسے میں ایک بار نالے کی صفائی کروا رہا تھا ارے نہیں صاحب وہ ارے بھائی کیچڑ لگ گیا میرے کو نہیں وہ ارے تو اس کے لیے مجھے نالے پہ تو جانا پڑا یہ کیا کم ہے ایسی ٹھنڈ میں کل ملا کے پردھان منتری بہت لکشن وقتتو کے ہیں اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ننسی پریمچند کی پوس کی رات ایک کہانی ہے اس کو ڈللپ پلو ایسی میں رہنے والے ریبن کا چسمہ لگانے والے رٹ کے 90% نمبر لاسکتے ہیں اس کے درد و مرم کو ہی سمجھ سکتا ہے جس نے پوس کی رات جو چل رہی ہے ایک پشورہ میں کاٹی ہو جو ہے گریبی کو دیکھا ہے اور آپ نے کہا تھا کہ اسی طریقے سے ہر بار میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیموکرسی جب تک رہے تب تک گریب ہی پردھان منتری بنے اور اس کو گریبی یاد بھی رہے لوٹین جو ان میں آکے سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں آ کر کے اس کو یاد رہے گا تو گریبوں کے لیے بہت کلیان کا دیو جنہیں بن جائیں آپ نے سردی میں سندیش دینے کی بات کی سردی میں ایک سندیش رہول گاندی بھی دی رہے ہیں بھارت جو رو یاترہ الگ آتار کر رہے ہیں 110 سے 111 بھارہ دن ہو گئے ہیں ٹی شٹ میں نکل رہے ہیں اور کانگریس یہ کہہ رہے کہ اس سے بی جی پی کہیں نہ کہیں گھبرا گئی نہیں نہیں ایکچولی کیا ہے کہ جو مدرا مارکیٹ میں آتی ہے سروع میں چل گئی تو چل گئی جیسے ایک فلم ریلیز ہوتی ہے وہ سروع کے دو تین دن میں چلی تو چلی نہیں تو پھر نہیں چلتی ہے دوہا کہ لیکھتے فلم چلی نہیں ہے ہاں نہیں چلی یہ نہیں چلی رہول گاندھی ہی نہیں چل پائے میں دو چیزوں سے ایک راجنیتی کار کرتا کہ نہ تے تھوڑا میں سوچتا تھا کہ جس دن پرینکہ گاندھی راجنیتی میں آئیں گی تو شاید یوت کانگریس والا جمانہ آ جائے سنجے والا جمانہ آ جائے اندرہ گاندھی کی جھلک لوگ اس میں دیکھیں لیکن نہیں وہ امیٹھی نہیں بچا پائیں اور وہ جب بھی دلی سے ان کا چارٹریٹ جاتا ہے تو فرسط گاندھ جوائی اٹڈے پر اترتا ہے امیٹھی اور رائیویری وہ دیکھا کرتے ہیں اس کو بھی نہیں وہ بچا پائیں تو یہ نہیں ہوتا ہے یہ بیچ میں اچانک نہیں آتی یہ لوگ پریتہ اب وہ پچاس کے آس پاس ہو چکے ہیں کئی بار وہ ایم پی ہو چکے ہیں اچانک گیاں نفت راپت نہیں ہو پائے گا ان کو تو یہ بی جی بی کوئی خبرات نہیں ہے جس پارٹی نے کوئی نہیں کوئی متنے ہم ان کے سوست جیون کی اور سوست رہنے کی دیرگاییو کی کام نہ کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جس پارٹری نے کانگریس نے انگریجو بھارت چھوڑو کہا تھا تو بھارت تو جلا ہوا تھا وہ تو کہے نفرت چھوڑو بھارت جھوڑو نہیں تو انگریجو بھارت چھوڑو ہم نے کہا تھا وہ پارٹی آج بھارت جھوڑو کی بات کر رہی ہے تو بیچ کی تشتی کرن کی راجنیتی میں انہوں نے بھارت کو توڑا ہے تو اب جھوڑنے کا وہ رفو کرنے کا پریاس کر رہے ہیں وہ کانگریس جھوڑ کے رکھ پائیں یہی بہت بڑی بات ہے ایک لمبی فیرست ہے میرے وہ آنکھیں یاد نہیں رہتے ہیں کہ کون کون لوگ جترہ سندھیا سے لے کے جتن پرساد سے لے کے رسی پی سنگھ سے لے کر بڑے لوگ گئے تو وہ کانگریس جھوڑیں پہلے حالانکہ بی جی پی میں ایسے کئی لوگ گئے ہیں میں بھی ان کا ذکر نہیں کرتا آگے اور بڑھنا گئے وقت بہت کم ہے سمجھ یہ ہے کہ سمجھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے ابھی جو راجنیتی چل رہی ہے اس میں ایک پیٹنٹ ہو گیا کسی چیز کو لگے دھرم کو بھی لے کر کے کسی مہاپورش کو بھی لے کر کے سلمان خرشید نے بھی لیٹسٹ بیان دیا جس میں بہت باویلا ہوا انہوں نے تلنا کر دی کہ صاحب یہ تو مریادہ پرشت امرام ہے اس پر اگدم بی جی پی نے بمبارٹمنٹ شروع کر دی یہ اس سبڈی کی مجھے لگتا ہے کہ اگر مجھے یاد کروں تو بہت سال پہلے بارہ چودہ سال کا تھا دیوکاند بروہ جی نے کہا تھا انڈرائی جنڈیا انڈرائی جنڈرا میں نے بتایا ہمارا یہ بلکل وہ ایک چمچھا گیری کی پراکاشتہ تھی اس کے بعد اس صدی کا چمچھا گیری کی پراکاشتہ کا بیان ہے ہم رام کے پیر کے ناخن کے نیچے کی مٹی بھی نہیں ہو سکتے یہ ٹھیک بات نہیں ہے اب دہیگ دہوک بھتک تھا رام راج جنہی کا ہوئے رام کے راج میں بھیل اور شیرے گھاڑ پہ پانی پیتے تھے مریادہ پرشتن تھے میں اپنے کو سامل کرتے ہوئے کہتا ہوں جیسی آچان سہیتہ لاغو ہو جاتی ہے سج بتاؤں چودہ دن کاٹنے بھاری ہو جاتے ہیں کبھی یہ ہو جاتا ہے یہ پوشتر گلت جگہ لگ گیا کبھی پرمیشن نہیں ہوئی کبھی دس بچ کے ایک منٹ پر بھاسن ہو گیا ٹائم نکل گیا کبھی گھاڑی کی پرمیشن نہیں ہو پائی منچ کی نہیں ہو پائی تو مائک کی نہیں ہو پائی کتنا کٹھن ہوتا اور سویکتی نے رام جی نے پوری مریادہ کا پالن پورے جیون بھر کیا ہو اپنے سیوک کو کہتے ہیں رہوار کی نی بہت بڑھائی تم اپری بھرات سنبھائی تو میرے بھرات جیسے بھائی ہو مانا ہے آپ دیکھو تو جبکہ بھرات ان کے سٹیپ بردر تھے یہ سندیش دیا ہنوان جی کے لئے وہ کہہ رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں تھا رام ہو ہی نہیں کوئی سکتا اگر وہ اپنے دھرم کے کسی مہا پروش چکر تنلا کڑنے کی ہمت تھی ان کی کتنا بھلا بھول ہوتا اگر وہ اسلام دھرم کے کسی بھی اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں اگر وہ تنلا کر دیتے رہول کی تو دیس میں کیا حالت ہوتی نہیں ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کسی بھی بھگوان سے عیشور سے تنلا تو کر نہیں سکتا لیکن وہی بات اگر ہم یہ آجائے کولکتہ میں آجائے دی دی ممتہ بنر جی اسی دن پرثار منتری نیدن مجی کی ماتا جی کا سورگواس ہوا اور انہیں سمیں نکالا اور بہت بڑیا کام کیا کہ وندے بھاترم ٹرین ماں سے چلائی اور ممتہ نے ان کا دھنیواد بھی دیا سب کچھ دیا لیکن جیسے ہی وہاں پر جی شریرام کے نعرے لگے تو انہوں نے مند چھوڑ دیا اور نیچے سے آکے سنبوندن چلو کر دیا اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تو ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہیں نہ کہیں سے کہ بھی کیا سرکاری کارکرم میں اس طریقے کی سرکاری کارکرم میں جنتہ بھی تو آتی ہے نا اور ہر پارٹی کی جنتہ آتی ہے کچھ کی سنکھیں زیادہ ہوتی ہوگی کچھ کم ہوتی ہوگی یاد رکھیے گا کہ راجنیتی ایک الفکالین دھرم ہے دھرم ایک دیرکالین راجنیتی لوہیہ نے کہا تھا تو ڈیموکریسی میں ان چیزوں کو بہت گلے نہیں لگانا چاہیے لوگ تنتر میں یہی ہے کہ لوگوں کو اپنی بات کہنے کا دکھا رہے نارے لگتے ہیں تو ایسا نہیں کہ اچھا اچھا تو ہمیں اچھا لگے کوئی چیز آئے تو سہن سیلتا بہت ضروری ہے دونوں طرف سے بلکہ سب طرف سے ہونی چاہیے اب کارکرتاؤں کا موں نہیں بند کر سکتے آپ ہزاروں کی سنکھیا میں جو لوگ آتے ہیں آپ ان کو نہیں کر سکتے ہیں وہ ہمارے پکش میں بھی کئی بار لگتے ہیں ہمارے خلاب بھی لگتے ہیں لیکن موقع اور دستور دیکھتے ہوئے اس کی نجاکت کو دیکھتے ہوئے ہمیں ہمیں تھوڑا دہر رکھنا چاہیے سب انسپیکٹر کیندری منتری تک بن جاتا ہے اگلا پڑاؤ کہاں ہوئی نہیں میری جندگی ایک مسلسل سپر ہے منجل پہ پہنچا تو منجل بڑھا دی اور جب سے چلا ہوں میری منجل پہ نگھا ہے ان آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا بہت شکریہ بگیل صاحب آپ سے بات کرنے واقعی مزہ آیا اور بلکل بے باقی سے آپ نے گفتگو کی میں کہوں جوال نہیں دے گفتگو کی بہت شکریہ آپ کا تو یہ تھے سپی ایسنگ بگیل جی جنہوں نے تمام چیزیں بہت صاف گوئی سے رکھی اور ایک نیتہ زمین سے جڑا ہوا نیتہ اسی طریقے سے اسی لہجے میں بات کرتا ہے اور تب ہی اس لئے جنتہ کی من پسند میں بنا رہتا ہے بہرحال دوہزار چوبیس میں کمل کھلے گا نہیں کھلے گا ایوی ایم کا بٹن جب نکلے گا جن نکلے گا اس میں سے وہ بتا پائے گا کہ صاحب کمل کھلے گا کہ نکلے گا فلال اتنہ ہی اگلے اپتے ایک نئے مہمان کے ساتھ کچھ نئے مددوں کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا تب تک آپ دیکھتے رہے نیوز ورڈ انڈیا اور مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے جازت دھنے والد